کہ اس وقت دیش میں جو جاتی کے نام پہ دھم کے نام پہ ایک افیم کھلا کے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے انسان اور انسان کے بیچ میں نفرت کی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے پانسو ایک ہزار لوگ مر رہے ہیں لیکن اٹھائیس ہزار لوگ روز جو ہیں نون کوویڈ میں آئی ہیں یعنی کسی کی ڈیلیوری کی وقت موت ہو جا رہی ہے کوئی روڈ ایکسینڈ میں مر جا رہا ہے کس کو ہرڈ اٹھائک ہو جا رہا ہے کس کو ڈیلیسیس کیسے ادھار نہیں مل لہی ہے تو ہمارا ساؤس سسٹم ٹوٹ گیا ہے میں نے اس وقت بھی اس بارے میں بات کی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ ان کی جو کمزوریاں ہیں جو ناکامیاں ہیں بشور میں سکھایا جاتا ہے نہ ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا انسان کی اولاد ہے تو انسان بنے گا 2017 سے سرکیوں میں آئے ڈاکٹر کفیل خان ایک بار پھر سے سرکیوں میں ہے اس بار سرکیوں کی وجہ ہے کہ یوگی سرکار نے جس طریقے سے سپریم کورٹ میں یاچی کا دائر کری تھی ڈاکٹر کفیل خان کے خلاف ریہائی کو لے کر انسان ہٹائے جانے کو لے کر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ڈاکٹر کفیل خان در ریپورٹ میں بہت سواگت ہے آپ کا ڈاکٹر کفیل 2017 میں جو ہوا تھا بی آڈی ہسپیٹل میں اس کے بعد آپ سسپینٹ ہوتے ہیں گرفتار ہوتے ہیں 12 دسمبر 2019 کو آپ نے نعرہ دیا جس کے بعد یوگی سرکار آپ کی پیچھے پڑ گئی 29 جنوری کو آپ کو جیل میں جانا پڑا ساڑے سات مہینے آپ کو وہاں پر جو بھگتنا پڑا ہے مارپٹ بھی جیسے آپ بتاتے ہوئی ہیں لیکن آپ سپریم کورٹ نے جس طریقے سے یاچی کا جو دائر کی تھی خارج کر دی ہے تو یوگی سرکار کو سمجھتے ہیں کہ چاٹا لگا ہے یا پھر قرارہ جھٹکا یہاں دکھائی دیتا ہے اب مجھے لگتا ہے یہ سمیدان کی جیت ہے اور یہ سارا جو جد دوہد چاہے وہ 2017 کا بی آڈی آکسین ٹریجڈی ہو اور چاہے یہ انٹی سی اے انر سی اور ان پی آر کا یہ سب کچھ سمیدان ماننے والے اور سمیدان نہ ماننے والے کے بیچ کا سنگھرس ہے بی آڈی آکسین ٹریجڈی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے یہ سچائی ہے میں اسے مین میڈ میسیکر کہتا ہوں نرسنگھار کہتا ہوں جس میں سرکاری لپروہی کیونکہ سرکار نے پیسے نہیں دیئے تھے سپلائر کو اور اس نے آکسین بند کر دی اس کی وجہ سے اتنے بچوں کی موت ہوئی تو ان ستر بچوں کے پیرنٹس کے جسٹس کے لیے میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں اور بی آڈی آکسین ٹریجڈی کے بعد نو مہینے جیل میں رہنے وقت کی احساس ہوا کی ایک اپر میڈی کراس فیملی کے ہونے کے باوجود ایک پڑھے لکھے فیملی کے ہونے کے باوجود ڈاکٹر ہونے کے باوجود اچھا کام کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو سزا دی جا سکتی ہے تو ان مظلوم کووں کا ان غریبوں کا جو جو سب سے ماجلائنس کمیونٹی میں ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا اس وجہ سے یہ احساس ہوا کہ اتنے لوگ جو ایک سورتیس کروڑ لوگ جو مجھے پیار کرتے ہیں پوری دنیا میں لوگ دعائے کرتے ہیں تو میں نے یہ ہے جرور نسچے کر لیا ہے کہ اگر کسی کے خلاف بھی نائنصافی ہوگی چاہے پوری دنیا میں ڈاکٹر کفیل بولنگ ہے ضرور علاوہ ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جو حراست آپ کو لیا گیا تھا وہ گیار قانونی ہے نہ آپ کی بھاشن میں کوئی ہنسا کو بڑھانے والا کام تھا نہ آپ نے ایسا کوئی کانٹرویرشل بھاشن دیا تھا جسے کہ دیش میں ہنسا ہو یا نفرت پھیلے یوگی سرکار نے آپ کو بندی بنایا آپ بھی گورکپور میں تھے یوگی جو ہے سپاج پار گورکپور سے سانسط رہے ہیں کوئی رشتہ سمجھ رہے ہیں یا کوئی پرسنل گراجس یہاں پر ہم سمجھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بی آئی ڈی آکسین ٹریجیڈی کے اصلی گناہگاروں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے پچھلے ساڑھے تین سالوں سے اس وقت کے جو سچھا منتری تھے جو پرنسپل سیکیٹری تھے سپلائے جو آکسین سپلائی کرتا تھا آپ کو بتا دوں اس نے الہاباد ہائی کورٹ میں یہ ایفی ڈیوٹ دیا ہے کہ مجھ سے دس پرسن کمیشن مانگا گیا میرا 68 لاکھ روپے جو بکایا تھا اس کو کلیر کرنے کے لیے تو جو دس پرسن کمیشن مانگ رہا تھا اس کو بچایا جا رہا ہے اور سارے بچاؤں کے کھیل میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دوہزار بائیس بہت دور نہیں ہے اور جو بچوں کے اصلی گناہگار ہیں وہ جلد ہی سلاکوں کی پیچھے ہوں گے تو ابھی تو آپ کی جو یوپی سرکار نے جو یاچی کا دار کی تھی سپریم کورٹ میں وہ خارج ہو گئی ہے لیکن جو ہم دیکھ رہے اسے لگنے رہے کہ یوگی سرکار ابھی آپ کو بکشنے کے موڈ میں ہے یا کچھ اور بلان کر رہی ہے یا کس طریقے سے ڈاکٹر کفیل خان کو پکڑا جائے شکنجے میں وہ پریاز ابھی بھی جاری ہے اب ان کا بس چلے گا دوہزار بائیس تک مجھے جیل کے پیچھے ہی رکھیں گے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سی دھمکیاں آ رہی ہیں اور کی تمہارے بھائی کے بعد تمہارا نمبر آپ کو پتا ہوگا میرے بھائی کو گولی وہاں ماری گئی تھی جہاں پہ چیف مینسٹر یوگی ادیتنا جی خود مہراج خود موجود تھے پانسو ایک کلومیٹر کی دوری پہ اور آج تک دو سال ہو گیا ہے نہ کوئی گرفتاری ہوئی نہ چارٹ شیٹ ہوئی نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوا ہے تو مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں ہم نے جو ہے ڈسٹک مجیسٹیٹ اور ایس ایس پی گورکپور کو لکھا ہے ڈی آئی جی اور آئی جی کو بھی لکھا ہے اور اگر یہ پروٹیکشن نہیں دیں گے تو ہم کوٹ کو موف کریں گے تو نیالر کی طرف سے تو آپ کو انصاف مل رہا ہے اور اس کے لئے کتنا آپ ابھاری سمجھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پر جیسا بتا رہے ہیں کہ آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں جان کو خطرہ ہے پریوار بھی آپ کا یہ دو بچے بھی ہیں تو اس کے بعد کتنا بھروسہ آپ جتا پا رہے ہیں کوٹ پر بھی صرف جیڈیشری کی بات نہیں اگر آپ جو چار اسطمب کہا جاتا ہے سمجھ دھان کا ایڈمیسٹیٹیو پولٹیکل جیڈیشری اور میڈیا یہ چاروں کا چاروں جو ہے انفلٹریٹ کر چکا ہے ان ایڈیالوجی سے ان سوچ کے حساب سے جو انسان کو انسان سے ڈیفرینشیٹ کرتا ہے نفرت کرتا ہے پر کہا جاتا ہے نا کہ جیسے آپ ہی ہیں اب اسی طرح سے جیڈیشری میں ہیں اسی طرح سے ایڈمیسٹیٹیو میں اسی طرح سے پولٹیکل ہر اس میں اچھے انسان ابھی بھی موجود ہیں سسٹم میں تو ای بلیو انہی سسٹم میں جیڈیشری کا بہت بڑا شکر گزار ہوں چاہے لاباد ہائی کوٹ چاہے سپریم کوٹ چاہے لوگر کوٹ ہر بار جب اتر پردیش سرکار نے مجھے پھسانی کوش کی ہے مجھے لوگوں کے پیار دعاوں نے جیوڈیشری نہیں باہر نکال آئے جب یوگی سرکار کے خلاف تو یہ پردیشن تھانی سی کا یہ پردیشن تھا اس کالے کانون کے خلاف جو آپ کہہ رہے تھے جس یہ پردیشن ہو رہا تھا تو ایسے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم پردیشن کرے جب یعنی یوگی سرکار پردیشن کرتی ہے تو ان کا پردیشن پردیشن جب آپ کس طرح سے دیش کا پورا سواست سسٹم توڑ گیا ہے ہمارے پچاس پرسن بچے کوپوشت ہیں ہر سار پوری دنیا میں ٹوبوکلوسی جب ختم ہو رہی ہے تو سارے چار لاگ لوگ ٹی بی کی بیماری سے مر جا رہے ہیں ہمارے جو ہے کرونا کی وجہ سے پانسو ایک ہزار لوگ مر رہے لیکن اٹھائیس ہزار لوگ روز جو ہیں نون کوویڈ میں آئی یعنی کسی کی ڈیلیوری کی وقت موت ہو جا رہی ہے کوئی روڈ ایک سینٹ میں مر جا رہا رہا ہے کسی کو ڈائیلیس کی سے ادھا نہیں آپ اتنے اچھے ڈاکٹر ہیں بہترین آپ ڈاکٹری کرتے ہیں ایکٹیوزم کیوں کر رہے ہیں آپ ایکٹیوزم کیوں بنتے جا رہے ہیں میں نے بتایا کہ آپ کو جیل میں رہ کے مجھے احساس ہوا کہ اگر میں اچھے فیملی ہونے کے باوجود ڈاکٹر ہونے کے باوجود اچھا کام کرنے کے باوجود بھی چکی پیسنے کے لئے جیل میں ڈالا جا سکتا ہوں اتنے لمبے سمجھ کے لئے ہیں تو ان مظلوموں غریبوں جن کی کوئی آوازی نہیں ہے بہت سے لوگ مار دئیے گئے بہت سے لوگ ابھی بھی جیل میں ہیں دددس سال بیس سال جیل میں رہ چکے ہیں اور ان کو کوئی انصاف نہیں ملا اور شاید آپ ان کی سٹوری جانتے بھی نہیں ہو تو مجھے لگتا ہے ایک ذمہ دار بھارتی ہونے کے ناتے یہ میری ذمہ داری ہے کچھ بھی دیش کی اکھنیتہ ایکتہ کے خلاف ہو رہا ہو تو میرا بولنے کے ذمہ داری پلاننگ ہے آپ کی آگے کچھ اور آپ ایکٹیوزم کے چھیتر میں کیونکہ آپ لگاتا دیکھیں سوشل ورک بھی کر رہے ہیں فیملی بھی ہے لیکن جب بال بچے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے سرکار کے خلاف آواز اٹھائیں اور سرکار اس کے بعد پیچھے پڑ جائے تو گھر پریوار کیسے مینج ہوگا کیا پلاننگ ہے آگے کی اور جو دھمکیا مل رہی ہے اس سے کیسے آپ بچ پائیں گے مجھے یہ ضرور آپ کی بات سہمت ہوں میرے فیملی کو لیٹرل ڈیمیج ہے میرے بچے جو ہیں ساری ٹریجڈی کا پوری فیملی کو سفر کرنا پڑا اور میری امیج جان جو پیسہ سار کی بوڑی وں چاہے ابھی فارمال پروٹیسٹ ہو اور چاہے آگے بھی کبھی کچھ ایسا لگے جو دیش کے خلاف ہو رہا اس کے خلاف بولتا رہوں گا پر یہ ضرور کہنا چاہوں کہ مجھے اگر صحیح میں خوشی ملتی ہے تو بچوں کو علاج کرنے میں تو جو میں میڈکل کیمپ دھرم کے ادھار پر کیا اتر پردیش میں پورے دیش میں آپ لگتا کہ آپ کو ڈسکرمنیشن یہاں پر جھلنا پڑ شاید آپ کے دھرم کے ادھار پر ہی آپ کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اگر کوئی گیار مسلم ہوتا تو شاید یہ نہیں جھلنا بھیجتے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے وہ ڈاکٹر کفیل خان ہوتا یا ڈاکٹر کفیل کمار ہوتا یا کوئی جورج ہوتا چکی اس بیاری آکشن ٹریجیڈی کے اصلی گناہ گاروں کو بچانا تھا تو چاہے کوئی بھی ہوتا وہ اس کو دباتے پر یہ بھی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ اس وقت دیش میں جو جاتی کے نام پہ ایک عفیم کھلا کے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے انسان اور انسان کے بیچ میں نفرت کی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے اور ایک پرٹکولر کمیونٹی کو یہ ساری دیش کی سمسیہوں چاہے آپ یہ دیں کورونا کال میں تبلیغی جماعت کا چاہے ایک ایک پرٹکولر کمیونٹی کو یہ ذمہ دار ٹھہرائے جا رہا ہے کہ ساری جو مسئیبتیں بھارت میاری ان کی وجہ سے ہیں یہ زیادہ ہو رہا ہے اور ہم سب کو جو بھی پروگریسی مائنڈ کے بھارتی ہیں سب ہر لوگوں کو ان نوجوان تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ ہمارا جو سمویدان کہتا ہے جس کی بات وہ یہ ہم لوگوں کا کلچر ہے اس کو ہی پروپگیر کرنا چاہیے بہت شکریہ میتوشی مندولا آپ دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ